ساتھ ہمارے ایک غیر از جماعت دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم سوال تو کچھ اور کرنا تھا سلام علیکم میں نے سوال تو کچھ اور کرنا تھا لیکن آپ نے بات ابھی میں سن رہا تھا تو اس کے مطلق تھوڑا سمیں پوچھ سکتا ہوں عزب جازت ہے تو جی جی فرمائیں بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں عزرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا یہ تو واضح عدی شریف میں نے بھی پڑھی بالکل عام آدمی نے بھی پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدی شریف ہے کہ جب میرا عزرت محمد دی آئیں گے عزرت مسیح آئیں گے عزرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ سید گرانے میں پیدا ہوں گے ان کے والدہ کا نام یہ ہوگا ان کے والد کا نام یہ ہوگا وہ ایک منارے سے آئیں گے وہ بھی مدینہ یا شام جدھر بھی وہ سارا کچھ انہوں نے ہاتھا یہ انڈیا کا تو بتایا ہی نہیں یہ میری نمبر وان نمبر دو یہ ہے میں جس بات کے لیے آپ کو فون کر رہا ہوں جی فرمائیے اگر بولو تو وہ عرض کروں جناب بڑی عرض اور گزارش ہے کہ آپ جن کو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں حضرت مرزہ غلام محمد صاحب جو ہیں وہ ان کا بیٹا آیا خلافت پہ پھر ان کا بیٹا خلافت پہ آیا کہ کوئی اور آدمی نہیں اس جماعت میں جو آگے آئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو آنا چاہیے آپ سب متفق ہیں آپ بھی بیچ میں متفق ہیں بھائی حضرت عبو بکر کو آنا چاہیے وہ خلیفہ اول ہیں سارا کچھ مانتے ہیں آپ بعد میں افضل بھی مانتے ہو لیکن شیعہ مذہب کا یہ ہے کہ اصل میں جو ہے خلافت وہ حضرت علیہ السلام کو ملنے چاہیے تھی لیکن آپ ایدر لوری گروپ آپ کے خلاف ہیں یہ میں آپ کو واضح کر دوں میں رہا ہوں جماعت کے دیکھا ہے میں نے بیج لوری کس لیے وہ کہتے ہیں اور کسی کو بھی خلافت دینی چاہیے ادھر آپ نے وہ سب کے ساتھ براہت ادھر آپ نے محافت کا میں نے کہا بڑی مہربانی آپ تشریف لائے آپ نے فون کیا میں معذرت چاہتا ہوں بات آپ کی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ آگئی ہے روکنا پڑا ہے وہ صرف یہ کہ ہمارے پاس چند منٹ ہیں پروگرام کا آخری حصہ ہے اس کا جو ہے ہم اسفان صاحب سے اس کے بارے ہم بات کریں گے لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ جو بات ہو رہی تھی تیسہ علیہ السلام کے متعلق وہ ان کے آسمان پر جانے کے بات تھی نہ کہ ان کے بطور امام مہدی جو علامتیں بیانوی ہیں اس پر تو میرا بھائی ہم تفصیل سے بات کرتے رہتے ہیں کہ ان ساری باتوں سے کیا مراد ہے دوسرا حصہ جو آپ نے کہا کہ خلافت کے متعلق تو آپ اگر ایک نظر صرف یہی دیکھ لیں کہ حضرت برزا غلام کازیانی علیہ السلام کے بعد جو سب سے خلیفہ بنے ہیں وہ ان کا آپ سے جسمانی ایسا تو کوئی تعلق نہیں تھا اور اس کے بعد بھی جو تفصیل ہے ابھی ہم اسفان صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسفان صاحب ہمارے بھائی یہ بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے عزمیرہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ خلیفہ بنے ان کے بعد ان کے بیٹے بنے اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ کا بھی یہ خیال ہے کہ حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی جبکہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ بھی حضرت ابو وقر کو سچا اور صحیح خلیفہ مانتی ہے افضل مانتی ہے تو آپ میں یہ سلسلہ کیوں نظر آتا ہے نہیں وہ میرے بھائی میرے خلیفہ سمجھے معاملے کو تھوڑا سا وہ یہ سمجھے ہیں کہ اگر کوئی نبی کا بیٹا نیک ہو جتنا مرضی خدا کا مقرب ہو لیکن جو کہ وہ بیٹا ہوتا ہے اس لیے اس کو نوز بلہ مندالک دفکار دینا چاہیے اور اگر کسی خلیفہ کے بیٹا نیک ہے یا کسی خلیفہ کا بھانجا یا بتیجہ نیک ہے یا مسئلس کے خاندان میں کوئی نیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب میں بیٹھانا چاہتا ہے تو جماعت احمدیہ کے اس کے مقابلے میں نوز بلہ مندالک کھڑے ہونا جائیے کہ جی رشتہ داری والی ہم بات نہیں مانیں گے اصل بات یہ نہیں ہے تھوڑا سا پیچھے ذرا چلے جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے ہیں پہلے حضرت اببکر صدی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں ان کا رشتہ حضور سے کیا تھا حضور کے سسر تھے یعنی رسولﷺ ان کے دامات تھے اور بیٹی حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم تھی پھر دوسرے خلیفہ جانتے ہیں کون بنے تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہ رسولﷺ کے کیا لگتے تھے سسر یعنی والد والد کی جگہ ہوئی نا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دامات تھے حضرت حفظہ ان کی بیٹی تھی پھر یہ دو سسر خلیفہ بنے اور اس کے بعد کون خلیفہ بنے حضرت عثمان جن کے گھر میں حضور کی دو بیٹیاں گئی تھی اس کے بعد کون خلیفہ بنے حضرت علی جن کے گھر حضرت فاطمہ گئی تھی تو یہ تو سب سے قریبی رشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں حضرت علی سے تو اور بھی رشتہ تھا اور یہ سارے خاندان سے دیگر رشتہ داریاں بھی تھی تو کیا ان لوگوں کو نعوذ بلا مندالک اس لیے انکار ہمیں کر دینا چاہیے کہ چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے اس لیے ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اکرمکم انداللہ اتقاکم مضمون بیان فرمایا ہے اور دوسری بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مُعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَا اَسْتَقْلِفَ النَّهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ زمین میں مقرر کرے گا جس طرح پہلے مقرر کیا ہے جو سب سے سب متوقع ہوگا اور کون کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا چنانچہ تمام روکوں کے باوجود حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین خلیفہ بنے چاہے کسی کو تکلیف تھی دیکھیں نا انصار بھی تو اس وقت بھی باتیں اٹھی تھی شاید ان کو پتا نہ ہو کہ اس وقت بھی یہ باتیں اٹھی تھی کہ یہاں کیوں آئی ہے پھر قریش میں کیوں آئی ہے تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ نے جو حصول مقرب فرمایا اگر کوئی متقی اگر کوئی خدا کا مقرب نبی کا بیٹا ہو تو کیا اس وجہ سے خدا اس کو رد کر دے کہ چونکہ یہ نبی کا بیٹا ہے اس لیے خلیفہ نہیں بنانا اور اگر کسی خلیفہ کے بیٹا نہایت درجہ متقی ہو اور خدا کا مقرب ہو اور خدا اس لیے اس کو رد کر دے کہ اس کو خلیفہ اس لیے نہیں بنانا کہ یہ خلیفہ کا بیٹا ہے تو پھر نبی کا بیٹا ہونا اور خلیفہ کا بیٹا ہونا نعمت تو نہ ہوا معذرت کے ساتھ وہ تو لانت بن گیا پھر کہ جو نبی کا بیٹا وہ جتنا مرضی نیکی کے آگے اعلیٰ مدارج حاصل کر لے لیکن خدا اللہ اس کو یہ منصب عطا نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کا بیٹا ہے کسی خلیفہ کا بھتیجہ یا کسی خلیفہ کا بھانجہ یا مسیح ورسنگ کا پوتا یا پڑپوتا یا اسی خلیفہ نعوذ بلہ بنزالی نہیں بن سکتے کہ یہ چونکہ خونی رشتہ ہے حالانکہ اگر کوئی شخص متقی بھی ہے اور اس کی رگوں میں نبی کا خون بھی دوڑتا ہے تو وہ تو نورن علا نور ہے اس کا وجود تو ایسا وجود ہے جس کی رگوں میں نبی کا جسمانی خون بھی دوڑ رہا ہے روحانی خون بھی دوڑ رہا ہے اور خدا تعالیٰ کا قربی حاصل ہے تو اگر ایسے وجود کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا رہا ہے تو میرے بھائی کو ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی انتخاب کو ماننا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں تو خدا نے نشبت اپنی طرح پھیری ہے جماعت احمدیہ کی کسی فرد کی جرت ہے کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ بنا دے ہرگز نہیں یہ صرف خدا کے پاس ہے جو دلوں پر الہام کرتا ہے اور خلافت کا الہام کرواتا ہے کہ یہ خلیفہ یہ میرا محبوب ہے اور ساری دنیا میں سب سے بڑھ کے یہ میرا محبوب ہے تم اس کے آگے جھوک جاؤ اس کی بیعت کر لو تو یہ تو پھر اللہ پہ اعتراض لائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے لوگوں کو سامنے لاتا ہے اور ان کی بیعت پر مجبور کرتا ہے ہمارا سلسلہ رسول اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ارشادات کے مطابق الہی سلسلہ ہے اس میں خلیفہ کے انتخاب خدا تعالیٰ کرتا ہے خدا خود انتخاب کرتا ہے افراد ذریعہ بنتے ہیں اور یہ اس کا خدا کا جو انتخاب ہے وہ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ مِنْدَلْهِ اَتْقَاكُمْ پر مبنی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ اس کو خلیفہ بنا دیتا ہے جی ٹھیک ہے سلسلہ صاحب میں آخری فکرہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نبی کا بیٹا یہ خلیفہ کا بیٹا ہے ویسے آپ نے ان کو دلیل دے دی تھی کہ پہلے خلیفہ تو حضر مولوی نوردین صاحب تھے جن سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی تو تقوی بنیاد ہے جس کو خدا خود چنتا ہے اور ہمارے سروں پر اس سائے کو قائم کر دیتا ہے الحمدللہ جزاکو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمام خلفاء کے ساتھ ہے جی بالکل کے عاملی طور پر یا تو دیکھیں کہ ساری جماعت کو کس طرح انہوں نے گائیڈ کیا کس طرح خدا تعالیٰ کی تعایدیں ان کے ساتھ نظر آتی ہیں صرف اس نام سے بدکنے کی کیا ضرورت ہے یا اس تعلق سے بلکہ یہ تعلق جو ہے کہ وہ نبی کے جسمانی جو ہیں تعلق والے ہیں وہ تو قریب لے کے آنے والا ہے نہ کہ دور لے کے جانے والا اور یہ کہیں بھی جماعت احمدیہ کے لیے ایک مضبوط نظام ہے اور اس نظام کے اندر خلافت کے انتخاب کے جو قواہد و ضعابت ہیں وہ بھی وزا ہیں اس میں میرا بھائی کہیں کوئی قاعدہ اور قانون ایسا نہیں ہے کہ خاندان نبوت سے باہر یا حضرت مسیح مہود علیہ السلام مرد صاحب کے خاندان سے باہر کوئی فرد خلیفہ نہیں بن سکتا ساری جماعت ایک جگہ پر جو ہے ان کے نمائندگاہ نکٹھے ہوتے ہیں کہ جو موضوع ترین مناسب ترین متقی ترین آدمی ہے اس کو اپنے امام کے طور پر جو ہے وہ منتخب کر لیں اللہ تعالیٰ کی تعاید کے مطابق